اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ڈی ایم ایس ٹریول گائیڈ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی ویڈیو ایک بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اگر آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے تو آپ بالکل یہ چیز کلیر سمجھ جائیں گے کہ انگلنڈ کے ویزے کے لیے کون سا ایک ڈاکومنٹ ہے اور وہ کیسے آپ پرپیئر کریں تو آپ کے جو ویزا لگنے کے چانسز ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ تک چلے جائیں گے صرف ایک ڈاکومنٹ کی بیس کی اوپر جو انگلنڈ ہے وہ ویزا گرانٹ کرتا ہے مجھے یوٹیوب سے بہت سارے لوگوں نے کونٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ان کا ویزا رفیوز ہوا تو امبیسی نے ان کو کیا ریزنز دی بلکہ کوئی اٹھارہ سے بیس جو رفیوزل لیٹر تھے وہ میں نے منگوائے ان کو اور سٹڈی کیا تو پھر میں نے یہ انیلیسز کیا کہ آخر کیا ایسی ریزن ہے جس وجہ سے انگلنڈ کا ویزا رفیوز ہو جاتا ہے پھر میں نے ان فائلز کو سٹڈی کیا جن کے ویزاز گرانٹ ہوئے تو جب میں نے ساری چیزیں دیکھی جب ساری چیزوں کو کلکولیٹ کیا تو تب مجھے پتا چلا کہ صرف ایک بینک سٹیٹمنٹ آپ کا کلوزنگ بیلنس اور تیسری چیز اسی یہ نہیں کہ آپ کے فینانشل سٹیٹس کے بیچ میں جو آپ کی تیسری چیز ہے وہ آپ کی انکم کتنی ہے جو آپ امبیسی کو بتاتے ہیں اگر آپ نے امبیسی کو اپنی ایک سوفیشنٹ اماؤنٹ ایز ان انکم بتائی ہے اور اس کے بعد جو آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک بڑے سپیسیفک میتھڈ کے ساتھ منٹین ہوئی ہے اور اس کا کلوزنگ بیلنس آپ کی جو انکم ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ میری اتنی انکم ہے اس سے میچ کرتا ہے تو آپ کو ویزا مل جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یوکے کا ویزا ہے انگلینڈ کا ٹورسٹ ویزا ہے وہ فریش پاسپورٹ پہ بھی لگ سکتے ہیں انگلینڈ کے ویزے کے لیے یہ قطم ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ٹریول ہیسٹری بہت سٹرونگ ہونی چاہیے یہ فریش پاسپورٹ پہ بھی ویزا گرانٹ ہو سکتے ہیں اور دوسری چیز میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ انگلینڈ کے ویزا کے لیے یہ جو ہم ٹریول ہسٹری کنسیڈر کرتے ہیں جیسے دبائی ملائشیا ٹرکی ان کو ٹریول ہسٹری بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کرتا ہے انگلینڈ نو ڈاؤٹ کہ وہ آپ سے آپ کی پوری ٹریول ہسٹری لیتے ہیں آپ کی اس ڈیٹ کو ملک سے باہر گئے کہاں پہ گئے کب واپس آئے وہ ہر چیز آپ نے اپنی اپلیکیشن میں منشن کرنی ہوتی ہے لیکن انگلینڈ جو سٹرونگ ٹریول ہسٹری کنسیڈر کرتے ہیں وہ شینجن زون ہے امریکہ کینیڈا آسٹریلیا نیو زی لینڈ اس طرح کی کنٹریز کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس کو سٹرونگ کنسیڈر کرتے ہیں انگلینڈ لیکن جہ ترکی دبائی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں خیر ترکی کی ٹریول ہسٹری شینجن زون کے لیے اچھی ہے لیکن دبائی وغیرہ کی جو ٹریول ہسٹری ہے یا آزربائی جہاں کی ٹریول ہسٹری کو اتنا سٹرونگ انگلینڈ کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو فرنڈز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ویزاز یا جو اپلیکیشنز ڈینائیڈ ہوئی ہیں ان کا جو ابجیکشن لگے وہ کیا ہے ایک بندے نے امبیسی کو یہ بتایا جی میری اڑھائی لاکھ روپے انکم ہے اب امبیسی نے پھر آپ سے پوچھا کہ اب آپ کی اڑھائی لاکھ روپے انکم ہے تو آپ کا ایکسپینس کتنے ہیں آپ نے بتایا جی میرا ایکسپینس ڈیڑھ لاکھ روپے ہیں اب آپ کی پر مند سیونگز کتنی آ رہی ہیں ایک لاکھ روپے ہیں یہ ایورج آ رہی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ امبیسی یہ کلکولیٹ کرتی ہے کہ جو آپ کی سیونگ ہے وہ تو صرف ایک لاکھ روپے ہیں جو پاؤنڈز میں اتنے پاؤنڈ بنتے ہیں وہ اس دن کا جس دن آپ کی اپلیکیشن کو ایویلیوئیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس دن کا جو ٹریڈ ریٹ ہوتا ہے وہ آپ کی اپلیکیشن میں جب وہ اگر آپ کو ڈینائے کرتے ہیں تو اس میں بقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب آپ تو صرف چار سو پاؤنڈ یا تین سو پاؤنڈ مہینے کا سیو کر رہے ہیں تو یہ جو آپ سیویں گے آپ کی یہ رقم تو انگلینڈ ٹوریزم کے لیے بلکل بھی اینف نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ اپنی انکم بتا رہے ہیں وہ انکم آپ کو بہت اچھی انکم آپ نے ثابت کرنی ہے کہ میں بہت اچھا اپنے بزنس سے ان کر رہا ہوں یا جو میری جو جاب ہے وہ میں ہائی سیلری پیڈ پرسن ہوں یعنی کہ مجھے کمپنی بہت اچھے پیسے یا بہت اچھی انکم شو کر رہی ہے یعنی کہ پی کر رہی ہے اچھا اس کے بعد اب آپ نے چھے ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے اب اس سٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کے جو اینا ویزے کا ڈیسیزن ہوتا ہے اب وہ ڈیسیزن کیسے ہوتا ہے فار اگزیمپل چھے ماہ پہلے فار اگزیمپل جنوری سے لے کے جون تاکہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ اب امبیسی میں جمع کروائی اب امبیسی نے یہ دیکھا کہ جنوری کے مہینے میں آپ کے اکاؤنڈ میں دس لاکھ روپے پڑے تھے ٹھیک ہے جو آپ نے یہ بتایا جی فار اگزیمپل کہ میری ایک لاکھ روپے مہینہ سیونگ ہے تو اب امبیسی یہ دیکھے گی کہ ہر مہینے اڑھائی لاکھ روپے سیل دی یا آپ کے جو انکم ہے وہ آپ کے اکاؤنڈ میں آ رہی ہے اس کے بعد آپ اپنے کچھ اکسپینس کر رہے ہیں اور اس کے بعد کیا لاکھ روپے واقعی آپ کو بچ رہے ہیں اور وہ جون تاکہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا سٹارٹنگ بیلنس دس لاکھ تھا وہ کبھی بھی دس لاکھ سے نیچے نہیں گیا بلکہ اس میں ہر ماہ ایک لاکھ ایک لاکھ ایڈ ہوتا رہا ہے تو ہی انگلنڈ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کو کنسیڈر کرے گا اس کی اگزیمپل میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست کا بزنس تھا انہوں نے انگلنڈ کا ویزا اپلائے کیا تو ان کو جب ان کی ویزا اپلیکیشن ڈینائیڈ ہوئی اور ان کو جو لیڈر بائی ایمیل ان کو رسیب ہوا تو اس کے بیچ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ میری اتنی انکم ہے اور آپ نے ہمیں تیس لاکھ روپے کا ٹوٹل جو ہے نا وہ اپنا ٹرانزیکشنز شو کی ہیں لیکن فلان منت کی فلان ڈیٹ کو آپ کے اکاؤنڈ میں صرف چاند سو رپے باقی رہ گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ کی اماؤنٹ ہے یہ آپ کی سرکولیٹڈ اماؤنٹ ہے اس میں آپ کی کوئی سیونگز نہیں ہے جو یہ جسٹیفائی کر سکیں کہ آپ انگلنڈ کے ٹرپ کو ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ پچھلے چھ ماہ میں کبھی بھی آپ کا جو بیلنس ہے وہ سٹارٹنگ بیلنس سے نیچے نہیں جانا چاہیے بلکہ جو آپ نے اپنی اپلیکیشن میں ڈسکرائب کیا ہے کہ میری اتنی سیونگز ہیں وہ سیونگز ہر مہینے آپ کے اکاؤنڈ میں ایڈ ہونی چاہیے اور دوسری چیز یہ اپنے خیال میں رکھنی ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ میں اگر آپ بہت بڑی ٹرانزیکشنز کریں گے تو آپ کو اس کا فائنانشل پروف دینا پڑے گا کہ آپ نے اگر کوئی چیز بیچی ہے تو آپ کے اکاؤنڈ میں اتنے پیسے آئے ہیں یا اگر بہت زیادہ پیسے کم ہو گئے ہیں تو آپ نے کوئی چیز خرید دی ہے اس کا ایویڈنس آپ کو امبیسی میں جمع کروانا پڑے گا تو جو انگلینڈ کی امبیسی ہے وہ بیز کر رہی ہوتی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر صرف آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل کریں امبیسی کی سائیکی کو سمجھیں کہ جیسے وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے آپ کی فائنانشل ٹرانزیکشن کو جہاں سے وہ آپ کی ویزا اپلیکیشن کو ایویڈ کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں صرف اس میتھڈ کو سمجھ کر آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنائیں اور آپ کو ہنڈر پرسنٹ انگلنڈ کا ٹوریسٹ ویزا مل جائے گا اچھا اس میں اب آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ اگر امبیسی آپ کے سورس آف انکم کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے اور آپ کی سٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ وہ ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ان کو انکم بتا رہے ہیں کیا وہ حقیقتاً اتنی انکم ہے تو صرف اس چیز کا پرپس یہ ہے کہ کیا آپ وہاں پہ جا کے اپنا ویزٹ کمپلیٹ کر کے واپس آ جائیں گے یا آپ وہاں پہ روک جائیں گے اور کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو یہ امبیسی یہ چیز دیکھ رہی ہوتی تو اس میں ایک چیز بہت امپورٹن ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کی آپ کے کنٹریز کے ساتھ کیا ٹائز ہیں اس لئے جو بھی آپ کی پروپرٹی موویبل اموویبل پروپرٹیز جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں وہ اپنے امبیسی کو لازمی دکھانے اور بتانے اور ان کا پروپ بھی دینا ہے وہ آپ کے انٹین میں آپ کے ٹیکس ریٹرن میں ساری چیزیں منشن ہونی چاہیے تو ہی آپ کے جو ویزا کے چانسز ہیں وہ اوپر جائیں گے یعنی آپ کا جو فینانشل سٹیٹس ہے جو کرنٹ آپ کا فینانشل سٹیٹس ہے وہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے آپ کی اپنی کنٹریز کے ساتھ ٹائز ہونی چاہیے تو انگلنڈ کا ویزا مشکل نہیں ہے اور انگلنڈ امبیسی جب اگر آپ کا اللہ نہ کرے ویزا ڈینائے ہو تو یہ ریفیوزل کی کوئی سٹیمپ نہیں لگاتے اور ریفیوز ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس کو آپ دوبارہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ ری اپلائے کر سکتے ہیں صرف کوئی فیک ڈاکومنٹ آپ نے امبیسی میں کبھی بھی سرمنٹ نہیں کرنا ویزا ریفیوز ہو جانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اس ریفیوزل لیڈر کو آپ دیکھیں سمجھیں اور جو آپ کی فائل میں خامی ہیں ان کو دور کریں اور آپ دوبارہ ویزا اپلائے کریں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا مل جائے گا لیکن ان کیس کہ اگر آپ امبیسی میں کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ سرمنٹ کروا دیتے ہیں اور آپ کا وہ ڈاکومنٹ پکڑا جاتا ہے تو آپ کو منیموم دس سال کا یہ وہ بین لگا دیں گے کہ آپ ان کے لئے ان کے امبیسی میں آپ ویزا ہی اپلائے نہیں کر سکیں گے تو فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انگلینڈ کی امبیسی میں آپ نے جب بھی ویزا اپلائے کرنا ہے تو آپ کو کس طریقے سے اپنی فائنانشل سیچیوشن امبیسی کو بتانی ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کس طرح ہونے جائے انکم آپ نے کتنی بتانی ہے آپ نے اچھی انکم بتانی ہے جو پاؤنڈز میں ایک اچھی ہینسوم اماؤنڈ بن رہی ہو تاکہ امبیسی کو یہ ریالائز ہو کہ آپ اپنا ٹور کمپلیٹ کر کے واپس آ جائیں گے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تاکہ کے لئے اللہ حافظ